استقامت کی ایک بات بتاؤں آپ کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے مظالم بڑھ گئے تھے بے پناہ بڑھ گئے بنی اسرائیل پر اور آپ پر بنی اسرائیل کو اور بنی اسرائیل کا جینہ اس نے دوپر کر دیا تو آپ نے اللہ عرب و عزت کے حضور بلدعا کی اور دعا کر کے عرصتیہ اس فیرون کو غرق کر دے اور جب تک یہ اپنے آپ کو غرق ہوتا دیکھ نہ لے اس وقت تک ایمان لانے کی توفیق نہ دے اس کو عذاب دے انتقام لے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ عرب و عزت نے وہی بھیجی کہ اے موسیٰ آپ ہی دعا قبول کر گئی دعا کی کہ باری تعالیٰ اسے غرق کر دے وہی آئی کہ اے موسیٰ تمہاری دعا قبول ہو گئی اب قبولیت دعا کی اطلاع بھی مل گئی مگر اس قبولیت دعا کی وحی جس نے نائی اس دن سے لے کر غرق معلوم ہے کب ہوا چالیس سال کے بعد اس کو استقامت کہتا ہے ہو اللہ کا نبی اور برگزیدہ رسول اس کے غرق ہونے کی دعا کرے اور اللہ رب العزت قبول فرما لے اور وحی کے ذریعے اطلاع بھی کر دے کہ اس کے غرق ہونے کی دعا قبول ہو گئی اگلا دن چڑھے تب بھی غرق نہ ہو اگلا ہفتہ آ جائے تب بھی غرق نہ ہو اگلا مہینہ چڑھ جائے تب بھی غرق نہ ہو اگلا سال آ جائے تب بھی غرق نہ ہو پانچ سال گزر جائیں تب بھی غرق نہ ہو دس سال گزر جائیں بیس سال گزر جائیں تیس سال گزر جائیں چالیس سال گزر جائیں کوئی حد ہوتی ہے نا انتظار کی اور صبر کی چالیس سال گزر گئے مگر استقامت صبر میں کسے کہتے ہیں مقام استقامت کہ چالیس سال میں نہ ماتے پر شکن آئی نہ دل میں ملال آیا نہ صبر متزبزب ہوا اور خیال تک نہ آیا کہ ماری تعالیٰ تو نے فرمایا تھا اس کے غرق ہونے کی دعا قبول ہو گئی کب غرق ہو گا جب زبان پر کب آنا بھی چھوٹ جائے اور چالیس سال بھی گزر جائیں تو انتظار کی شدت نہ ہو اللہ رب العزب اس امتحان میں کامیابی کے بعد پھر حنایتیں کرتا ہے ہم دعا کرواتے ہیں اور اگلے دن سے گنتی شروع کر دیتے ہیں دعا کروائی تو حضور وہ تو ہوائی کچھ نہیں